السلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا پناہ بائش ہے آزمت فرام کولیج آف نرسنگ گورنمنٹ تیچنگ و سپنٹ شادہ لہر تو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے گلاب دیوی ایڈکیشنل کمپلیکس کے بارے میں جس میں ایک نرسنگ کالیج بھی ہے فیزو تنابی کا بھی کالیج ہے اس میں آپ کے پاس فرمیسی کا بھی کالیج ہے ایک پرائیویٹ اسٹیٹوٹا لیکن ان کی جو نرسنگ ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو کالیٹی ہے ان کی ایک سی پوزیشنز بھی آتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے الالیم کالیج آف نرسنگ ویچیز اٹیچ کبید گلاب دیوی ایڈکیشنل کمپلیکس تو آج کی سوریاں ہم بات کریں گے الالیم کالیج آف نرسنگ جو کہ گلاب دیوی کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں کارائیٹیلیا کیا ہے ان کا اپلائے گا ان میں میریٹ کیا تھا لاسٹ یر لاسٹ یر اپلائے کیا ہے اپلائے کا میٹھڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فگلٹی کیا سی ہے ہوسٹل کی کیا فیسلیٹیز دی جاتی ہیں اور جو کالیج کے اندر کونسی فیسلیٹیز دی جاتی ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ان تک دیکھنی ہے اور یہ جو ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے سمجھ لینا تاکہ آپ کو بات میں کوئی کنفیور نہ ہو کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ نے لازمی ویڈیو میں پوری دیکھنی ہے کہ آپ کو پوری باتیں ڈیٹیل سے پتج ہو جائیں تو آپ کو سامنے میری اوپر سکرین کے اوپر آپ کو یہ ویڈیوز کے لنک بھی آ رہے ہوگی اگر آپ نے شریف کالیج و نرسیم میں اپلائے کرنا ہے اگر آپ نے شالہ مہار میں اپلائے کرنا ہے تو یہ ساتھ کے ساتھ آپ کو لنک بھی آتے رہے گے تو آپ نے ان لنک سے جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ لینا ہے اگر آپ نے وہاں پر اپلائے کرنا تو تو جیسے کہ آپ کو پتہ کہ آپ کے ساتھ کے ریزلٹ آ چکا ہے تو کافی لوگ بی ایس ایم کے حوالے سے انفو سرچ کر رہے ہیں تو میں اس کے ریلیٹڈ میری آپ کی ہواسے بھی آپ کو پتجھ رہا ہوگر میری طریقی سبیت خراب ہے تو میں اس وجہ سے پہلے ویڈیوز نہیں ڈالی تو میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں تو آپ نے ویڈیوز تک دیکھنا ہے اور آپ سپورٹ کرو ہزار سبکرائبر کرو ٹھیک ہے نا پھر لائیو آئیں گے اور تباہییں مچائیں گے ہم سوالات کے جوابات کے جو سیشن ہو بھی ہوگا تو لائیو بیٹھ کے بات کریں گے ٹھیک ہے نا ہزار سبکرائبر کروا دو یہ جو لال بٹن ہے اس کو اینٹ مار دو یا کچھ نہیں مار دو توڑ دو مجھے پرک نہیں پڑتا پس سبکرائبر ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پھر لگا ہم بات کرنے سیڈز کی تو اللہ لینک کالیج افنرسنگ ویچی سچویٹیڈ آن فیروسپور روڈ نیر چیٹرن ہسپٹل اگر ہم اس کی بات کریں کالیج افنرسنگ کی تو اس میں 30 سیڈز فار میل این فی میل اس میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کچھ سیٹیں میل کے لیا کچھ سیٹیں فی میل کے لیا یہاں پہ میریٹ بنتا ہے اکارڈک ہمیریٹی جو اوپر آ جائے گا اس کے مطابقی وہ سیڈز ان کو اویل ہو جائے گی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں سیڈز کچھ سیڈز میل کے لیا کچھ سیڈز فی میل کے لیا جیسے میں نے اور کالیج سے آپ کو پہلے بتایا تو اس میں کچھ سیڈز ایسیڈ جو میل کے لیے دیں کچھ سیڈز ایسیڈ پرائیویٹ بھی رکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ افورڈی بھلا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ہوسٹل بھی اویل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہوسٹل کی سہولت موجود ہے تو اب بات آتی ہے فی سٹرکچر کی حوالے سے جو کہ ایک بیسک چیز ہے جس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کافی لوگوں کا کہ ہم نے اس کالیج میں جانا ہے اپلائے کرنا یا نہیں کرنا تو فی سٹرکچر کے لئے ہم بات کریں تو اس کا جو فی سٹرکچر ہے وہ فرسٹیئر کا ڈیفرنٹ تھوڑا سا اور جو آگے والے ہرز ہیں سیکنڈ ڈیر تھرڈ ڈیر فورٹیئر ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہے کیوں اور جو فرسٹیئر ہوتا اس میں تھوڑی سی ریجسیشن پیس بھی ہوتی ہے ساتھ آپ کی اینول پیس بھی ہوتی ہے تو اس لئے جو فرسٹیئر کی فیس ہوتی ہے اکثر کالجز کی وہ زیادہ ہوتی ہے جو اگلے ہی عرض ہوتے ہیں تو اگر ہم پسٹیئر کی بات کریں تو اس کی فیس ہے ایک لاکھ ہی کازی ازار اس میں کچھ فیس ایک لاکھ ساٹھ ازار تقریباً اس کی کالجز کی فیس اینول فیس اور ساتھ جو اوپر پیسے ہیں وہ آپ کی ریجسیشن فیس ہے جو اگر ہم سیکنڈ ڈیر کی بات کریں فرسٹیئر کی بات کریں تو ان میں بھی سیم ہوتی ہے جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اینول فیہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم فیکلٹی کی بات کریں تو یار فیکلٹی یہاں پہ بہترین ہے میں آپ کو فیکلٹی کی جو کچھ چیزیں جو میں نے ویب سائٹ پر میں نے سرچ کی ہے اس کے لیلے میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ نے وہ دیکھ لینی ہے دیکھ لیں آپ ساتھ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ جو میں نے اپنے رسورسی سے پتا کیا تو کچھ یہاں پہ فیکلٹی ایمی بیس کی فیکلٹی ہے تاکہ اچھی فیکلٹی ہے جو آپ کو اچھی ٹرین کرتی ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہاں کے جو گلاب دیوئے ایجوکیشنل کمبلے سے پڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اکثر پوزیشنز بھی میں آئے پڑھے ہوتے ہیں اور یہ پین سرے کے گنایز رہے ہیں ایو اچھ کے ساتھ اس کی اکلیشن ہے اور یہ گلاب دی گیا ایجوکیشنل کمبلیکس اس کے کمپلیٹ ایک کمبلیکس ہے اس میں آپ کے پاس میڈیکل کالیج بھی ہے نرسنگ کالیج بھی ہے فیتو ترابی کالیج بھی ہے آپ کے پاس فامیسی کالیج بھی ہے علایڈ سینسز کا کالیج ہے تو آپ نے اگر ان کے ریلیٹیڈ بھی انفرمیشن آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ مجھے مینشن کر دینا میں آپ انشاءاللہ نیکس سوڈے میں اس کے مزید اور کالیج ہیں اس کے ریلیلی بھی بتاؤں گا تو میرا جو بیسیق میں آپ کو ابھی نرسنگ کا بتاؤ رہو تو نرسنگ کالیج جو ہے اس میں آپ پاس یہ ایجوکیشنل پرپلیکس کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی پہلیج ہے اگر ہم کرائیٹیری کی بات کریں تو کرائیٹیری ہے جہاں پہ 50% اگر آپ کے نمبر ہے تو آپ لگیجی پر اپلائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے مجھے پوچھے ہوتے ہمارے 66% نمبر ہے 60% نمبر ہے 70% نمبر ہے تو کیا ہمارا ایڈمیشن ہو سکتے تو بھائی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اس کا ایڈمیشن کرائیٹیری میں لکھو 50% اور جو نئے بچے ہوتے پڑھ گیا تو وہ ایسے سوال کر رکھے تو بھائی وہ ایک ایڈمیشن کرائیٹیری کہ آپ یہاں اس نمبروں سے آپ اپلائے کے اہل آگے میرٹ بنتا نہیں بنتا وہ بات ہوتی 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 اتنے کم نمبروں سے میرٹ نہیں بنتا موسٹ آسکت موسٹ اس کا جو آسٹ میرٹ تھا وہ تھا 824 اور اس کے علاوہ کچھ تو پوچھے جاتے ہے فسی کے اوپر بیس گیا یا میٹرک بھی ہے اس میں کوئی اور ٹیسٹ ہو گیا تو بھائی میں بتا دوں آپ کو کہ اس لیبز بغیرہ بھی ہیں تو یہ اچھا کالیج ہے اگر ہم اپلائی میتھڈ کی بات کریں تو اپلائی میتھڈ دو طرح سے ہے یا تو آپ اس کالیج میں جائیں خود جا کی موسیق در یہ جائیں ہمارے پاس فیروزپور روڈ کے اوپر چلدر اسپلل کے ساتھ گلاب اپلائی موجود ہے اگر آپ نے کالیج جا کر کر سکتے ہیں مان جائیں گے آپ بتائیں کہ بی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو فارم دیں گے آپ فارم فیل کرنا اس کے ساتھ اپنے اٹیج کرنے ساتھ ہی چلان پی پی کرنے بینک جا چلان پی کرنا اس کی سید ہوگی آپ انہیں پی واپس دیں گے تو یہ ایک ہزار پی چلان فیس بھی ہے آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ دور کے ہیں مثال پر مزفرگڑ کے ہیں ملتان کے ہیں دیجی خان کے ہیں کسی بھی دور کے علاقے گیا تو آپ کے لئے ایک اور صورت بھی موجود ہے پوسٹ ہوگا کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومیٹس ساتھ اٹیج کر ہے اور ساتھ ہی آپ نے چلان پی کرنے کا طریقہ بات کریں کیونکہ آپ پتہ پوسٹ کر رہے تو چلان پی کر سکتے ہیں تو آپ نے بینک میں جانا ہے بینک میں جانے کے بعد آپ بتانا ہے کہ گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس کے فیور میں ایک ڈرافٹ بنا کے دیں وہ ایک ہزار روپے کا تو آپ نے وہ بینک میں سمیٹ کروانا ہے پیسے اس کے پی کرنے جو ریشید بنا کے دیں گے آپ کو اپنے ڈاکومیٹس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے آپ نے جو پورا آپ کے ڈاکومیٹس ہیں آپ نے سیدھے اس جو گلاب دیگی ایڈوکیشنل کمپلیکس کا پتہ ہے اس کے اوپر آپ نے سینڈ کر دی گیا آپ کو کوئی اور کمیوز ہو نہ تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں پہلی سوری کرتا ہوں جیسے آپ کو پتہ بندہ تمہارے لئے مجھا رہا تمہارے ویڈیو بھی منا رہا مبائل بھی اچھو جیسے اچھے حمال مبائل لئے تاکہ آپ کو اچھی قوالیٹی پروائیڈ کر سکے آپ کے لئے خرچے کر رہے تو آپ ایک ہزار کمیٹس بھول سکتے ہو تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا اور چینل کو سبکرائب کرو تو ملتے ہیں گلوڑی میں تب تک کیلئے پیس آوٹ